یہ ہے زلہ گجرات کی تحصیل گھاریاں سے ملحقہ گاؤں ہیڈ کھوکرا اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے مشہور زمانہ طاقتوار اور با اثر ترین دشمندار گروپ گجر گروپ آف ننہ پھنہ کے بارے میں تو آپ نے کافی کچھ سن رکھا ہوگا مشہور زمانہ ننہ پھنہ گروپ اور ان کے مخالفین کی دشمنی میں لگ بگ چالیس سے زائد افراد قتل ہوئی جبکہ ان پر ستر سے زائد مختلف نوائیت کے مقدمات بھی درج ہیں اتنی بڑی ہونی دشمنی کا آغاز آہر کیسے ہوا زمین کا وہ کون سا تنازہ تھا جس کی وجہ سے دو گروپوں کی کئی سال دشمنی چلی اور نوبت یہاں تک پہنچی ننہ پھنہ کے مخالف گروپ کون سا تھا اور وہ ان سے کتنے طاقتوار تھے یہ تمام تر تفصیلات آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں اور وہ بھی نئے انداز میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں چہدری بشیر احمد گجر جن کا تعلق ہیٹ کھوکران گاؤں تحصیل کھاریاں اور زلہ گجرات سے تھا یہ ایک سرکاری ملازم تھے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے چہدری بشیر احمد گجر کی ملکیت میں تقریباً نو مربع زمین تھی ان کے چار بیٹے تھے جن کے نام چہدری نعیم اختر گجر علماروف ننہ چہدری عظیم اختر گجر علماروف پنہ چہدری ندیم اختر گجر علماروف منہ اور چہدری عمیم اختر علماروف میمہ گجر شامل ہیں ان لوگوں کی دشمنی کا آغاز سن 1984 میں زمین کے تنازہ پر ہوا جس کے نتیجے میں دونوں پارٹیوں کے تقریباً چالیس سے زائد افراد قتل ہوئے ننہ پنہ گروپ کے مخالفین ان کے اپنے ہی رشتدار یعنی گجر برادری سے تعلق رکھتے تھے ابھی ننہ پنہ دونوں بھائی چھوٹے ہی تھے تو ان کے رشتداروں نے ان کی نو مربع زمین میں سے تین مربع زمین پر قبضہ کر لیا اور ان کے مخالفین مال و دولت اور اسر و رسوع کے حساب سے ان سے بہت زیادہ طاقتوار تھے جبکہ ننہ پنہ کے والد یعنی چہدری بشیر احمد گجر ایک ہی بھائی تھے لیکن ان کے مخالفین کو یہ غمان بھی نہیں تھا کہ یہ دو چھوٹے بھائی یعنی ننہ پنہ ان کے حلاف ایک زبردست طاقت بن کر سامنے آئیں گے ننہ اور پنہ جب دونوں بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے رشتداروں نے ان کی کافی ساری زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو ان دونوں بھائیوں نے اپنے مخالفین کے گھر جا کر ان سے مطالبہ کیا کہ ہماری یہ زمین واپس کر دو لیکن مخالفین نے دونوں بھائیوں کو ڈرہ دمکا کر گھر سے نکال دیا اور ان کے والد کو بھی سنگین نتائج بگدنے کی دمکیاں دے ڈالی ننہ پنہ کے نانہ چہدری حاکیم علی گجر ایک بہت عزت دار اور پنچائد میں بیٹھنے والے انسان تھے گاؤں میں اور آس پاس کے علاقوں میں لوگ ان کی کافی عزت کیا کرتے تھے انہوں نے ننہ پنہ کے والد چہدری بشیر احمد گجر کو سمجھایا کہ ابھی تمہارے بچے بہت چھوٹے ہیں لخازہ مخالفین سے لڑائی جگڑا کرنا درست نہیں ہے تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اس علاقے سے کہیں دور چلے جاؤ مخالفین تمہیں اور تمہارے بچوں کو کہیں مار ہی نہ ڈالیں اس بات کے جواب میں چہدری بشیر احمد نے کہا کہ میرے بچے اگر بدلہ لیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ مرتے ہیں تو مار جائیں لیکن میں اپنی زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس بات کے کچھ ہی عرصہ بعد ننہ پھنہ نے اپنے مخالفین کے گھر کو آگ لگا دی اور انہیں کہا کہ ہماری زمین اگر واپس نہیں کرو گے تو اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانے کی ذمہ دار تم خود ہو گے جبکہ دوسری طرف مخالفین کا خیال تھا کہ ہم پولیس کے ذریعے ان دونوں بانیوں کو پکڑوا دیں گے جبکہ ننہ پھنہ اس کاروائی کے بعد فرار ہو گئے جس کے بعد مخالفین نے پولیس کے ساتھ مل کر ننہ پھنہ کے نانا چوہدری حاکیم علی گجر کو کرفتار کروا دیا مخالفین نے چوہدری حاکیم علی گجر کو نیچے بٹھایا اور خوب تظلیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اپنے نواسوں کو پیش کرواو چوہدری حاکیم علی علاقے کی ایک عزتدار اور بزرگ شخصیت تھے وہ اس بیزدی کو برداشت نہ کر سکے اور ان کے دماغ کی ناس پھٹنے کی وجہ سے وفات پا گئے اس کے بعد ننہ پھنہ لوگوں نے پولیس پر رٹ دائر کر دی کہ ہمارے نانا کو پولیس حراست کے دوران قتل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ننہ پھنہ پر مخالفین کا گھر جلانے کا جو مقدمہ بنا تھا اسے رفع دفع کر دیا گیا اپنے نانا کی بیزدی اور ان کی موت کا ننہ پھنہ کو شدید غم تھا اور دوسری طرف مخالفین بھی ان کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے تھے اور مخالفین کا سربراہ لوگوں سے کہتا پھر تھا کہ ننہ پھنہ اپنے نانا کا بدلہ نہیں لے سکتے یہ صرف باتوں سے ہی بدماش بنے ہوئے ہیں یہ بات جب لوگوں نے ننہ پھنہ کو بتائی تو ان دونوں بھائیوں نے مخالفین کا پہلا شخص وہی قتل کیا جو ان کے حلاف اکثر باتیں کرتا رہتا تھا بس یہی سے اس خونی دشمنی کا آغاز ہوا اور مخالفین اچھی طرح سمٹ چکے تھے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے ننہ پھنہ نے کئی دفعہ اپنے مخالفین کے گھر پر فائرنگ کی ان کے گاؤں ہیڈ کھوکران کے ساتھ ہی ایک گاؤں چک ماموری تھا چک ماموری میں زلہ گجرات کی ایک طاقتور ترین اور مشہور زمانہ شخصیت بابا سید حنیف شاہ رہتے تھے بابا حنیف شاہ پورے علاقے کا ڈان تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے کوئی بھی اس شخصیت سے ٹکر لینے کی جرت نہیں کرتا تھا ننہ پھنہ کے مخالفین نے بابا حنیف شاہ سے حدمات حاصل کی اور اب ننہ پھنہ اور بابا حنیف شاہ میں دشمنی کا آغاز ہوا دونوں نے کئی دفعہ ایک دوسرے پر حملے کیے جس میں کئی افراد قتل ہوئے بابا حنیف شاہ نے ننہ پھنہ کے قریبی رشتہ دار چہدری انایت گجر کو قتل کر دیا جس کے بدلے میں ننہ پھنہ گروپ نے بابا حنیف شاہ کے بہنوئی کو قتل کر ڈالا اصل میں قتل بابا حنیف شاہ کو کرنا تھا لیکن اس کی گاڑی میں بدقسمتی سے اس کا بہنوئی بیٹھا ہوا تھا غلط محبری کی وجہ سے اس کے بہنوئی کو قتل کر دیا گیا قتل و غارت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور ننہ پھنہ گروپ کا نام بھی پورے زلہ گجرات میں گونجنے لگ پڑا اب وہ مخالفین جنہوں نے ننہ پھنہ گروپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ دار کے مارے علاقہ چھوڑ گئے جبکہ انتقامی کاروانیاں جاری رہی ننہ اور پھنہ دونوں بھائی جیل میں بھی رہے ایک بھائی جیل میں ہوتا اور دوسرا تمام معاملات کو سنبالتا تھا جیل میں بھی کئی مشہور اور طاقتور لوگوں سے ان کے تعلقات بن گئے ایک دفعہ یوں ہوا کہ پھنہ گجر جب جیل میں تھا تو جیلر نے اس کے ساتھ بتمیزی کرتے ہوئے اسے گالی دی تو پھنہ گجر نے جیلر کو کہا کہ اس کا جواب تمہیں کل مل جائے گا دوسری طرف ننہ گجر کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے جیلر کی بیوی کے سر کے بال کٹے اور انہیں مٹھائی کی ڈبے میں ڈال کر اس جیلر کو بیج دی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ننہ پھنہ دونوں بھائی کتنے طاقتور اور باعثر ہو چکے تھے ان دونوں بھائیوں کے کئی پولیس مقابلے بھی ہوئے جہلم کے نواہی گاؤں سنگوئی میں ایک دفعہ ننہ پھنہ ایک دعوت پر گئے گاؤں کے لوگوں نے پولیس کو محبری کر دی اور پولیس نے پورے گاؤں کو چاروں طرف سے کیٹ لیا کافی دیر تک پولیس مقابلہ چلتا رہا لیکن ننہ پھنہ دونوں بھائی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس پولیس مقابلے میں چار پولیس اہلکار زہمی ہوئے اب ننہ پھنہ کو ان لوگوں پر غصہ تھا کہ جنہوں نے انہیں دعوت پر بلا کر پولیس کو محبری کی تھی لہٰذا ان لوگوں سے سزا کے طور پر ننہ پھنہ گروپ نے ایک سال تک جگہ ٹیکس لیا اور اسی طرح ایک دفعہ میرپور کے پول پر دونوں اطراف سے پولیس نے ننہ پھنہ گروپ کو گیر لیا ان لوگوں نے نہر میں چھلانگے لگا دیں اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پورے علاقے میں اگر کوئی بھی شخص ظلم و زیادتی کا شکار ہو کر کسی شخص کو قتل کر دیتا تو وہ پناہ لینے کے لیے ننہ پھنہ گروپ کے پاس آتا یہ لوگ اس کی پہلے پوری تفتیش کرتے اور اگر واقعی پناہ لینے والا ظلم و زیادتی کا شکار اور کمزور انسان ہوتا تو یہ لوگ اس کا پورا پورا ساتھ دیا کرتے بہت سے ایسے لوگوں کی ننہ پھنہ گروپ مدد بھی کیا کرتا اور ان کو پناہ بھی دیا کرتا تھا ایک دفعہ سرگودہ کے کسی علاقے میں کالج جاتے ہوئے دو لڑکیاں اگواہ ہو گئے اگواہ کرنے والا سرگودہ کا بہت بڑا طاقتوار بدماش تھا ان لڑکیوں کا والد در در پھرنے لگا اور کئی باثر اور طاقتوار شخصیات کے پاس گیا کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کی بیٹیوں کو بازیاب کروایا جائے لیکن جو شخص بھی اس بدماش کا نام سنتا تو وہ ان دو لڑکیوں کے والد کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیتا کیونکہ لوگ اس سے بہت درتے تھے لڑکیوں کا والد پریشانی کی حالت میں گجرات آ پہنچا ننہ پھنہ دونوں بھائیوں نے سرگودہ کے اس بدماش کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسے اس کے چار ساتھیوں سمیت قتل کار ڈالا اور لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا ہیٹ کھوکرہ کے قریبی گاؤں میں ایک چیر میں نے امام برگاہ کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا تھا ننہ پھنہ دونوں بھائیوں نے یہ قبضہ چھڑوایا اور اس کاروائی میں دو افراد قتل ہوئے بارہ اپریل انیس سو اکیانوے ننہ پھنہ کی یہ مشہور جوڑی ٹوٹ گئی عید کے دوسرے دن مخالفین نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ ان چار بھائیوں میں سے دو بھائی پھنہ گجر اور منہ گجر کو ان کے ساتھیوں سمیت قتل کار دیا گیا یہ قاتلانہ حملہ محبری کی بنا پر ہوا اور اس میں پانچ افراد قتل ہوئے اس حادثے کے بعد بات چانے والے ننہ گجر نے اپنے مخالفین پر راکٹ لانچر سے حملہ کار دیا اور ان کے کئی افراد قتل کار ڈالے جبکہ سن دو ہزار بارہ میں ننہ پھنہ گروپ کا اپنے تمام مخالفین کے ساتھ راضی نامہ ہو گیا اور اس طرح زلہ کی ہترناک اور مشہور ترین دشمنی احتتام کو پہنچی حالیہ دنوں میں اس گروپ کی کمانڈ چہدری عمیم اختر گجر نے سنبالی ہوئی ہے معزز ہواتینوں حضرات امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیجئے